یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بائیومیٹرک جو ہوتا ہے چھ سال پہلے ہوا ہوتا ہے دس سال پہلے ہوا ہوتا ہے کیونکہ دو ہزار پانچ کے بعد نادرہ نے بائیومیٹرک شروع کر دیا تھا اور دس سال کے عرصے میں ان کی جو انگوٹھے کے نشان ہیں وہ کچھ مٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو دوبارہ سے نادرہ میں جا کے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کابینہ میں فیصلہ ہو گیا ہے نادرہ کے دفاتر کھل رہے ہیں اور پیر کے دن انشاءاللہ دفاتر تمام کھل جائیں گے تاکہ جن لوگوں کی بائیومیٹرک پہلے دفعہ نہ ہو وہ نادرہ جا کے اپنے بائیومیٹرک کرا سکیں چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کا بائیومیٹرک فیلیر ان اینی کیس ہوگا کچھ لوگوں کی ہاتھ کٹے میں کچھ لوگوں کی انگلیاں بلکل ہی ڈیمیجڈ ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق یہ تین فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ طریقہ کار بنا رہے ہیں مگر یہ بائیومیٹرک کا سمجھنا کہ جو میں نے چار چیزیں بتائیں یہ بہت ہی اہم ہے مگر یہ بائیومیٹرک کا سمجھنا ہے